بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل بی آئی بی ٹیوب آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈراما سیریل پڑاس کے اپیسوڈ 40 میں کون کون سی مسٹیک کی گئی ہے اور یہ مسٹیک بتانے کے مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو تفریح فرام کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے صبح کے ٹائم فضیلہ بیٹھی ہوتی ہے جب اسے مینا کی ابا کی کال آتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنو اور اوپر بلیک کلر کا دھبٹہ بھی اڑا ہوا ہے اور اس کے کانوں میں کوئی ایرنگز بھی نہیں ہے تو اس کے بار یہ یہاں سے اٹھ کے جب ناشتی کی ٹیبل پر پوائنٹ تھی اور ان کو بتاتی ہے کہ مینا کی ابا کی کال آئی تھی اور وہ آج شام ہمارے کار آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کپڑی بھی چینج کر لی اور اس کے کانوں میں ایرنگز بھی آ گئی ہیں تو سیکنڈ پر جو مسٹیک مجھے نظر آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساشا جب شادی کی تقریبیں پوائنٹ تھی تو اس کے ابا نے جو اسکوٹ پہنی ہوتی ہے اس میں ریٹ کلر کا یہ پھول سب بنو ہے یہ واضح نظر آ رہا ہے اور جب نکاح پڑھانے کا ٹائم آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول نیچے کی طرف ہوا ہے اور جب نکاح کے بعد یہ اپنے بیٹی کو مل رہا ہوتا ہے تب یہ پھول نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ پھول بلکل واضح نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو مسٹیک مجھے نظر آئی یہ نکاح کے وقت تیمور کی ماما نے اپنے آتا میں یہ نیل پالش لگائی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہی یہ دوسرے دن ضائع کو کال کرتی ہے کہ ساشا کے لیے ناشتہ نہیں لے کے آنا وہ کر چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آتا میں کوئی نیل پالش نہیں لگی ہوئی اگلی مسٹیک جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ نکاح کے وقت زویا کے نکھنوں پہ کوئی نیل پالش وغیرہ نہیں لگی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے دن صبح ناشتہ کے وقت زویا کو کال آتی ہے تیمور کی ماما کی کہ آپ نے ساشا کے لیے ناشتہ نہیں لے کے آنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں زویا کے نکھنوں پہ یہ نیل پالش لگی ہوئی نظر آ رہی آپ کو واضح طور پہ اور نکاح کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ساشا کے آتوں میں بھی نیل پالش لگی ہوئی ہے جو کہ بالکل آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہی یہ دوسرے دن زویا کو کال کرتی کہ ابھی تک میرا ناشتہ آپ نے لے کے آئے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نکھنوں پہ بھی نیل پالش نظر نہیں آ رہی میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مسٹیک اس اپیسوڈ میں کی گئی ہیں آپ کو کیسا لگا ضرور پہ دائیگا